اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وغجل فرجہم السلام علیکم دوستو چولستانی نسل گائیوں کی بہت ہی اہم نسل ہے تھوڑی سی گفتگو چولستانی نسل کے بارے میں کرتے ہیں چولستان کے علاقے میں یہ نسل پائی جاتی ہے خاص طور پر سہرائی علاقے جس میں بہاول نگر بہاول پر اور رحیمیار خان یہ تین ڈسٹرک شامل ہیں ان کے جو سہرائی علاقے ہیں اس میں یہ چولستانی نسل کی گائے اور اس کا نر پائے جاتا ہے دوستو اس کے تین مین پرنٹس نظر آتے ہیں ہمارے چولستان میں اس کا باڈی کوٹ جو ہوتا ہے وہ پورا سفید ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے اور اس پر تین طرح کے دھبے نظر آتے ہیں نمبر ایک سرخ رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں یہ پرنٹ ہوتا ہے وائٹ کوٹ کے اوپر سرخ رنگ کے دھبے پورے جسم پر ہوتے ہیں اور دوسرا پرنٹس کا اس طرح کا نظر آتا ہے کہ پورا وائٹ کوٹ ہوتا ہے اور اس پر کالے رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں ایک سرخ رنگ کے دھبے والا پرنٹ دوسرا کالے رنگ کے دھبے والا پرنٹ اور تیسرا پرنٹ ہے اس کا بھورے رنگ کے دھبے والا پرنٹ تو دوستو یہ تین طرح کے پرنٹس چولستانی نسل میں نظر آتے ہیں یہ جانور بھاری جسامت کا ہوتا ہے تقریبا جو نر ہوتا ہے وہ پانچ سو سے لے کر چھ سو کلو گرام تھا اس کا وزن ہو سکتا ہے نارملی اس کا وزن پانچ سو کلو گرام تک لازمی ہوتا ہے اور جہاں تک مادہ کا تعلق ہے تو وہ بھی تقریبا چار سو کلو گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ نر جو ہوتا ہے اس کے جسم کے اوپر جو کوہان ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور بہت واضح ہوتی ہے اور اس جانور کا جو سر ہوتا ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے اور اس کے کان بہت لمبے ہوتے ہیں اس جانور میں باقی گائیوں کی نسبت باقی نسلوں کی نسبت اور سینگ بھی درمیانے ہوتے ہیں اور دوستو مادہ میں جو مادہ ہوتی ہے اس کا ہوانہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور ان جانوروں میں ایک سوے کے دوران یا ایک لیکٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کے دوران تقریبا بارہ سو لیٹر سے لے کر اٹھارہ سو لیٹر تک دودھ کی پیداوار چولستانی نسل کی گائے کی ہوتی ہے تو دوستو بہت ہی اہم نسل ہے اور اس نسل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سخت ترین موسمی حالات کو برداشت کر جاتی ہے خاص طور پر بہت زیادہ جب شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے اور ویسے سہرائی علاقے میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس موسم کو یہ نسل بڑے اچھے طریقے سے برداشت کر جاتی ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے اور اسی طرح سردیوں میں چولستان میں سہرائی علاقوں میں سردی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے تو یہ سخت ترین سردی کے حالات کو بھی برداشت کر جاتی ہے اور اس نسل کی سب سے دوسری بڑی خوبی یہ ہے پہلی بڑی تو یہی ہے کہ موسمی حالات کو برداشت کر جاتی ہے سخت ترین موسمی حالات اور دوسری خوبی یہ ہے کہ دوستو یہ نسل اگر اس نسل پر چچڑیوں کا حملہ ہو بھی جائے پہلے تو بہت کم ہوتا ہے اگر ہو بھی جائے تو یہ اس کو بھی برداشت کر جاتی ہے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافیت اس جانور میں باقی گائیوں کی نسبت باقی نسلوں کی نسبت باقی نسلوں کی نسبت زیادہ اس چولستانی نسل میں دیکھا گیا ہے قوت مدافیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوستو اس لیے اس نسل کو پرموٹ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ اس طرف توجہ کچھ کر بھی رہی ہے اور مزید انشاءاللہ کرنے کی ضرورت ہے تو دوستو ہم نے آپ کو بتایا کہ چولستانی نسل زیادہ تر بہاول پر بہاول نگر اور رحیم یار خان کے علاقوں میں پائی جاتی ہے تو جو دوست ہمارے ان علاقوں میں موجود ہیں تو ان کو ریکمنڈ ہم یہی کریں گے کہ وہ اس نسل کے جانور اس نسل کی گائیاں اور ان کے نر پالیں اور ان کے بچڑے گرو کریں اور گوشت کے لئے تیار کریں مارکیٹ میں ان کی بہت ویلیو ہے اور آپ کو بہت زیادہ پرافٹ ملے گا اور اگر آپ نے ڈیری کا کام کرنا ہے تو پھر چولستانی نسل کی مادائیں رکھیں کیونکہ یہ دودھ کی پیداوار بھی بہت اچھا دیتی ہیں اور بیماریوں کی خلاف قوت مدافیتی میں بہت زیادہ ہے سخت ترین موسمی حالات کو برداشت کر جاتی ہیں چچڑیوں کے حملے سے یہ محفوظ رہتی ہیں اگر ہو بھی جائے تو ان کو برداشت کر جاتی ہیں تو دوستو اس طرح آپ کا پرافٹ بڑھے گا اور پرافٹ سیف ہوگا اور آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی تو لائف سٹارک بزنس میں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس بہت کام آتی ہیں کیونکہ آپ نے روپیہ روپیہ پیسہ پیسہ بچا کے بزنس کو گرو کرنا ہوتا ہے جزاکاللہ خیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وغجل فرجہم